بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ٹیم کو بلایا ہے ان سے مشورے مانگے ہیں کہ آگے کیا رد عمل ہونا چاہیے کیا اگلا قدم ہونا چاہیے کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بچت ہو سکتی ہے اور کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے وہ جو نیاب کے اندر 18 کیسز پڑے ہوئے زیرہ التوائے ان کے بارے میں اب کیا کیا جائے اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر کیا ہو سکتا ہے وزیر آزم صاحب کے ان کیسز کے بارے میں اور جو جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے پیش ہوئی ہے اس سے آگے سپریم کو کا ڈیسیزن کیا آنے کے امکانات ہیں اور اس کے اوپر کیا ایکسپیکٹڈ رد عمل ہوگا اس حوال سے بات کرنے سے پہلے میں اپنا پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامن 92 نیوز ہیں بہت شکریہ راو صاحب جوئن کرنے کے لیے سوہل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہل صاحب جوئن کرنے کے لیے سوہل صاحب سٹارنگ فرم یو یہ قانونی ٹ موشورہ دیں گے اس کے اوپر اگر عمل درامت ہوئے اور وہ رزلٹ نہ ملے تو پھر وہ اظہار بھرمی والا مانگا نہ جائے یعنی کہ حیران کن دور کے پر اس قانونی ٹیم نے اور سیاسی ٹیم نے جب سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا اور اس کے بعد جی ایٹ ترکتا ہے اب تک جتنے مشورے دیئے ہیں جو انہوں نے گائیڈ لائنز دیئے ہیں ان کے مطابق اب تک کسی جگہ کے پر کوئی بینیفٹ نہیں مل سکا پرائیم نیسٹر صاحب کو اور نہ ہے ان کی فیملی کو ہر گزرتے دن سے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوئے کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی اب جب سے یہ جی ایٹ کی رپورٹ پبلک ہوئی اس کے بعد پرائیم نیسٹر سب سے زیادہ یقیناً مصرب ہیں چونکہ نہ صرف ان کا نام براہ راس بلکہ ان کی بچوں کا براہ راس ان کا نام آ رہا ہے جس طریقے سے جی ایٹ کی تحقیق رپورٹ کے اندر کچھ جو ایویڈنس اس کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں اور اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے پرائیم نیسٹر کے استیفے کا مطالبہ شرو کر دیا ہے تو وہ بہت پریشانی سے دوچار تھے اور گدشتہ روز انہوں نے بڑی تفصیلی نشستیں کی اپنی سیاسی اپنی کیبنٹ کے لوگوں کے ٹیم کے ساتھ بھی اور لیگل ٹیم کے ساتھ بھی دو تین اب بڑے چیلنجز ہیں جن کو وہاں پر ڈسکس کیا گیا اور کیسے ان سے نمٹنا ہے اب وہی ٹیم جس نے پہلے یقین دلواتی رہی ہے کہ کچھ ثابت نہیں کر سکتے پوزیشن مخالف جماعتیں سپریم کورٹ میں نہ جی ایٹی کے اندر اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آگے کچھ نہیں ہو سکتا دو تین راستے بتائے گئے ہیں پہلا راستہ یہ بتائے گیا ہے کہ اب ساری کوشش یہ کرنی ہے کہ اس جی ایٹی کی رپورٹ کو جس کو ردی کا ٹکڑا قرار دینے کے بعد مسترد کر چکے ہیں اسی رپورٹ کے اوپر گدشتہ روز پورا دین اور پرسوں کی شام انتہائی ایکٹیو گزریہ ہے میٹنگز ہوئی ہیں اور تمام ایکٹیوٹیز اور جو اجلاس تھے وہ موخر کی ہوئے ہیں سارا فوکس اس کے اوپر ہے اس ردی کے ٹکڑے کے اوپر ہے جس کو مسترد کر چکے ہیں یعنی وہ نوٹ سو ردی کا ٹکڑا ہے چونکہ پرائم نیسٹر صاحب کو اور ان کی کچھ ٹیم کو شاید ریلائز کر چکے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ یہ رپورٹ ہے اور کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے اب اس سے نمٹنے کا پہلی پہلا طریقہ جو کل وہاں پر زیرے بحث آیا جس کے اوپر تیہ پایا کہ کیسے ان چیزوں کو آگے لے کے جلنے ہیں نمبر ون انہوں نے یہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنا ہے کسی صورت اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا اس کے بعد اب بھی پرائم نیسٹر کی لیگل ٹیم نے اور ان کے لیگل ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے کہ جی آئی ٹی کی جی رپورٹ کے اندر جو ایویڈنس لگائے گئے ہیں اور جو نیب کو بھیجوانے کی سفارش کی گئی ہے کہ وہاں پر نیب ریفرنس فائل کرے احتساب عدالت کے اندر اگر وہ اس کو احتساب عدالت میں ریفرنس فائل بھی کر دیتے ہیں تو نیب قانون کے مطابق احتساب عدالت میں جس نویت کی تحقیقات اور اس کے دستویزی سبوت چاہیے پرائم نیسٹر کو بتایا گیا ہے کہ وہ ناکافی ہیں ان سبوتوں کی بنیاد کے اوپر احتساب عدالت میں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن پرائم نیسٹر صاحب اس مرتب ان کی اس بات کے اوپر یقین کرنے کو کسی صورت تیار نہیں ہے چونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر معاملہ ایک دفعہ سپریم کورٹ سے نکل جاتا ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ چاہید ڈریکٹلی کوئی فیصلہ نہیں آئے گا لیکن اگر احتساب عدالت تک پہنچتے ہیں تو پھر بھی بہت بہت سے مشکلات ہیں کیونکہ لیگل ٹیم اگر چاہیے کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن نا صرف پرانے کیسز جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اس کے بھی ابھی ہم بات کریں گے جو نیب نے تیاری کی ہوئی تھی کچھ مزید کیسز بند کرنے کے اب وہ بھی دوبارہ سے کھلیں گے بند نہیں ہو سکتے ہدیب یہ پیپر مل کا معاملہ اس کے بعد چودری شگر مل معاملے کے اوپر بھی ہم نے سٹوری کی تھی چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں غلط طریقے سے تحقیقات بند ہونی ہے لیکن اس معاملے کیوں پر انہیں کہا جی کہ ہم نے نیب کے اندر احساب عدالت میں اگر معاملہ لے جاتے ہیں تو ہم سار اسٹویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی لیکن دوسری جانب جب پرائم نیستر صاحب کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیب کے سیکشن نائن کے تحت جس کے اندر پبلک آفس ہولڈر کے اس کے اختیارات کا غلط استعمال آمدن سے زائد اساسے اور اس کے بعد اپنا ان کا لائف سٹائل ان کی جو انکم ہے اس سے میچ نہ کرتا ہو تو نیب کے سیکشن نائن کی سب سیکشن ون ٹو ٹری فور فائیو کے اندر بہت کلیرلی ڈیفائنڈ ہے جی آئی ٹی کی جو صرف ایویڈنسز کو ہم ساتھ ایک سائٹ میں رکھ دیں جو ان کی ابزرویشن ہے وہ نیب کے ان سیکشن نائن کی تمام سب سیکشن کے ساتھ میچ کرتی ہیں ان کے ساتھ میچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتصاب عدالت میں ریفرنس اور ریفرنس کے بعد نیب کے سیکشن ٹین کے مطابق سزا وہ کیا ہے نیب کا سیکشن ٹین یہ کہتا ہے جس کے ا اوپر سب سے زیادہ تحفظات اور خدشات ہیں اور خطرات میں اسی کے اوپر ہیں نیب کا سیکشن ٹین یہ کہتا ہے کہ سیکشن نائن کے تحت وہ تمام چیزیں جو جی آئی ٹی نے اسٹیبلش کر دی ہیں اتصاب عدالت اگر ان کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اس صورت کے اندر چودہ سال تک کی قید ہے اس کے ساتھ جرمانہ ہے اس کے ساتھ آپ کی جہداد کی جہداد ضبط ہونی ہے اور اس کے ساتھ تاہیات نا اہلی ہے یہ وہ نیب کے سیکشن کے وہ قانون ہے جو اب شریف خاندان کے سر کے اوپر جو بلکل یقینا نہیں لگ رہا کہ انہیں کوئی سپورٹ مل پائے معاملہ یقینا وہاں پر جانا ہے یہ وہ خدشات ہے نیب کے اس قانون کے جو ان کے اوپر لاغو ہونے اور اس کے بعد جو اب تیسرا آپشن سامنے آیا ہے ان دونوں معاملات میں سے اگر کوئی راستہ نہیں نکل پاتا فیس نہیں کر پاتے تو پھر بلکل بڑا تیسرا آپشن اوپن آپشن ہے کے لڑائی پھر پھر کسی صورت کو تسلیم نہیں کرنا پھر وہ جو سارے انہوں نے پلین بنا رکھے ہیں کہ ہم سڑکوں پر رہوں گے عوام کی عدالت ہوگی لیکن اب قانون اپنا راستہ بنائے گا آپ کو جواب دینا پڑے گا یہ وہ سارے معاملات ہیں لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے ہدیابی پیپر مل اس کے بعد شریف خاندان کی اٹھارہ مقدمات نیب کے اندر زیر التواہ ہیں جنواز شیف صاحب سے اور شباہ شیف صاحب سے براہ راست دو مقدمات ان سے متعلق ہیں چار مرتبہ چیر میں نیب ان مقدمات کو بند کرنے کی کوشش کی ہے وہ کوشش نہیں ان کی کامیاب نہیں ہو پائی اب وہ مقدمات بھی بند نہیں ہو سکتے انہوں نے ستمبر دو ہزار سترہ سے پہلے یہ دو کیسیز ہر صورت بند ہونے تھے جس میں رائی وینڈ کی روڈ کی تعمیر تھی اختیارات کا غلط استعمال تھا اور ایف آئی ایک اندر بھرتیاں تھی اب یہ کیسیز بھی دوبارہ کھلیں گے ہدیابی پیپر مل کا بھی دوبارہ کھلے گا جس طرح جی ایٹی کی سفارشات ہیں چودری شگر مل کا معاملہ بھی تو مشکلات بہت زیادہ ہیں لیگل ٹیم کی جو بھی سفارشات ہیں ان میں سے کوئی درمیانی رازتہ نکلتا دکھائی نہیں دیتا سپریم کورٹ نے کرنا ہے قانون کی روشنی میں اور شریف خاندان کے پاس اس کو ایکسپٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بلکل نہیں ہوگا چیک ہے اچھا وہ اپشن ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن وہ کہنے کی تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے لیکن راو صاحب یہ احتساب عدالت جانے والی بات وہ جو لیگل ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کر آپ کو اتنی پنشمنٹ نہیں ہوگی ہے مسئلہ اتنا زیادہ نہیں بڑھے گا یہ حیرت کی بات ہے یہ نہیں سپریم کورٹ کے اندر معاملہ اسکلیٹ ہوتا ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب عدالت کے اندر اس طرح سے معاملہ بگڑے گا نہیں کیسے یہ جتنے مشہیر ہیں نا وزیراعظم صاحب کے قانونی بھی اور سیاسی بھی میرا خیال ہے یہ عمران خان یہ ان کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں گھیر گھار کے پرائیم میرسٹروں کے ایسی جگہ پہ لے آئے ہیں اور نجائے ماندن نپائے رفتن بالکل آؤٹ آف فرائنگ پین انٹو دا فائر کاینڈ آف سیچویشن بالکل بن گئی ہے ایک تو یہ کہتے تھے یہ سیاسی مقدمہ ہے چلو اتنا تو پرائیم میرسٹر کو ادراک ہوا کہ اس کے قانونی پہلوں پہ بھی غور کیا جائے اور قانونی انہوں نے اس پہ اس کو کرنا شروع کر دیا دیکھیں میں تیس سال سے اس شعبے میں ہوں یہ کور کرتا رہا ہوں یہ میرے اس شعبے میں آنے سے پہلے سے ان کے کرپشن کے کسی ہے جب ہم یونیورسٹری میں بڑا کرتے تھے اس زمانے میں لاہور میں بڑے قصے سننے میں آتے تھے اس قسم کے کہ فلاں میک میں کا پورا انجن بھٹی میں ڈال دیا گیا پکھلا دیا گیا اور پتہ نہیں کس قسم کے قصے وہ ہوتے تھے تو صرف مزے لینے کے لئے سنتے تھے لیکن جب اس شعبے میں آئے تو رپورٹنگ شروع کی تو موٹر وے جب بننی شروع ہوئی اس پہ خاص طور پر میں میں نے جب رپورٹنگ کی تو یقیناً بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے بھی رپورٹ کی جس پہ بڑا اتراز بھی ہوتا تھا حکومت کو اس حوالے سے تو وہ واقعی یہ چیزیں موجود تھی لیکن اب کیا ہوا ہے اب وہ ساری چیزیں پروپر ڈاکومنٹڈ شکل میں اتھنٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ یہ میں بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں اتھنٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ ناٹ اونلی بائے پاکستانی اتھارٹیز انٹرنیشنل جہاں جہاں سے تھے وہ بلکل پکے آپ جب ان کو خط لکھیں گے دوبارہ بلائیں گے وہ کہے گے ہاں یہ ہمارا ڈاکومنٹ اور یہ بلکل اسی طرح سے ہے وہ آ گئے ہیں سامنے آپ کے مکمل طور پر اس سے جو اس ساری چیزوں سے ایک چیز جو میاں صاحب بھی اگنور کر رہے ہیں اور ساری پولٹیکل پارٹیز اس کو اگنور کر رہی ہیں پاکستان میں میاں صاحب ایز ون اف دا موسٹ ایکسپیرینس پولٹیشن اور بڑا انٹرنیشنلی بھی جن کا اچھا تھا تعلق واسطہ سارا اور پاکستان میں بھی انہوں نے اپنے خاندان کا ایک بڑا کہلیں کہ سوفٹ ایمیج بنائے ہو تھا نیک گھرانہ اسلامی گھرانہ زارا اس حوالے سے اتنا بڑا دھچکا جمہوریت کو لگایا ہے اس سارے کیس سے کہ جس کے اب یہ صورتحال ہے کہ بقول ایک دوست کے کہ یہ جمہوریت کا آئل ٹینکر جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کے سامنے اُلٹ گیا ہے آبی چینلی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا جمہوریت کا آئل ٹینکر انہوں نے اور دیا سے کیا کہ میں اس کی ڈپکشن اللہ تعالیٰ ماف کرے شرکپور میں بڑا سیریس واقع ہوا تھا مزاک نہیں بنانا چاہیے اس کا لیکن یہ اب صورتحال اسی قسم کی ہے اب اب بالٹیاں لے کے ڈبے لے کے وہاں سے بھرنا شروع کر دیں گے تو کسی وقت بھی آگ لگ سکتی ہے اس لیے اس صورتحال کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور پرائیم میسٹر سب سے قلیدی اس میں کردار ادا کر سکتے اس کو سنبھالنے کے لیے اگر وہ اس کو نہیں سبھالتے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا ایک اور چیز میں کہتا چلوں یہ ابھی جس قسم کی سیچویشن ڈویل کو یہ جی ایٹی کی رپورٹ پرٹیکلوری جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے اور یہ امپلیمنٹیشن بینچ مجھے یہ لگتا ہے یہ ہمارے مستقبل میں جو کانونی جنگ ساری ہوگی یہ دونوں اس کا مستقل فیچر بننے جا رہے ہیں اگر ان کا یہ خیال ہے کہ نیاب میں کیس چلا جائے گا پھر تاریخ پہ تاریخ اور پھر لٹکتا جائے گا تارا میرا نہیں خیال یہ امپلیمنٹیشن بینچ مجھے لگتا ہے اوورلک کرے گا اوورسی کرے گا اس کو اوورلک نہیں اوورسی کرے گا اور دیکھے گا کہ یہ کس طرح سے اس کو ہو رہا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی سارت سے ہو رہی ہے اس کی سماعت کی سارت سے ہو رہی ہے اور جو ڈاکومنٹری ایوی ڈینس ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے ایک مہینہ ڈیرڈ مہینہ دو مہینے سے زیادہ وہ کیس بھی نہیں چلنے لگے سپریم کورٹ نے تو اور چیز پہ فیصلہ سنانا ہے صادق اور امین کا کیس بھی پروو ہو گیا کہ نہیں رہے کیونکہ ان کی جو کمپنی نکل آئی ہے اکامہ بھی ہے جس میں ورکنگ پرمیٹ بھی ہے ان کا تنخواہ بھی لیتے رہے دوزار پدرہ تک وہ اٹسیل بہت بڑی ڈسکوالیفکیشن ہے اسی حقوق کو تسلیم کرنے پرائم نیسٹر نے جو کہ نہیں کر رہے اگر نہیں کریں گے تو وہ ٹینکر جو گرا پڑا ہے اس کو اگر آگ لگ گی اللہ معاف کریں یہ پوری آپ جمہوریت کا بیڑا کرنے پر تلے ہوئے چلیں سرہ دوسری طرف بھی چلتے ہیں یہاں وزیراعظم صاحب اور بھی بڑی چیزیں کنٹرول کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کی اسپیشلی اگر بات کریں موٹروے کے حوالے سے اسلامباد سے لے کر پشاور تک موٹروے بناو اور اس موٹروے کے اندر اضافی رقم یا کہا جاتا تھا کہ پر کلومیٹر جتنی رقم باقی ممالک ادا کرتے اس سے کئی زیادہ رقم جو ہے ہم لوگ ادا کرتے ہیں ترکی کی کمپنی سے پیسے کچھ واپس لی ہیں انہیچے نے کچھ کانونی چاروی کیے ویسے تو انہیچے کا بھی آوے کا آوے بگڑا ہوئے لیکن یہ کیا معاملہ ہے نیکا کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں سٹوری کی تھی کہ نیب اس معاملے کی جو کہ ترکیس کمپنی تھی بینڈر اس کا نام تھا جو کہ اسلامباد سے پشاور موٹروے تعمیر کرنے کا اس کو پروجیکٹ ملا تھا پہلے انیس سو ترانوے میں ملا انیس سو ترانوے کے اندر پیپلس پارٹی گورنمنٹ اس کو کینسل کر دیا اس وقت ہی پرامنیسٹر نواز شیف صاحب تھے انیس سو نائنٹی تھری کے اندر جو انہوں نے اس کو کنٹریکٹ ایوارڈ کیا تھا کہا گیا تھا کہ ہائر سائٹ پہ کیا ہے انہوں نے کینسل کر دیا انہیچے کو جس کے نتیجے میں ٹین میلین ڈالر کا حرجانہ بھی ادا کرنا پڑا اس کمپنی کو اس کے بعد نائنٹی نائنٹی سیون کے اندر پرامنیسٹر نواز شیف صاحب نے جب دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ موٹر میں تعمیر کرنی ہے اور اسی کمپنی سے ہی کروانی ہے فریش ٹینڈر جاری نہ کیا اور لاغت میں بھی اضافہ کیا اور اس کی لینگت میں بھی کم کی پہلے چھے روئیہ تھی اس کو چار روئیہ کیا گیا اس کے بعد اس کو کانٹیکٹ دیا گیا اس نے کام مکمل کرنا تھا دوہزار دو تک ایڈوانس پیسے بھی جاری ہو لیکن یہ کام مکمل نہ کر سکی جس کے بعد نائب نے پھر تحقیقات کا آغاز کیا اس کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا نائب نے جو اپنا تحقیقات کی جس کی کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق اس سارے عمل کے نتیجے میں قومی خزانے کو نو ارب روپے کا نقصان ہوا اس کے بعد پھر ہم نے اپنے پروگرامی سٹوری کی تھی کہ نائب نے کچھ عرصہ پہلے ایک کوشش کی اتصاب عدالت کے اندر کہ اس مقدمے کو بند کر دیا جائے چونکہ انیچی کی ترکیز کمپنی کے ساتھ ترکی کی کورٹ کے اندر ایک سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور کچھ رقم ریکوور ہونے والی ہے نائب کا یہ کلیم تھا کہ ہم سارا جو خسارہ نقصان ہوا ہے وہ ریکوور کرنے جا رہے ہیں لیکن اتصاب عدالت نے نائب کی یہ درخواست مسترد کر دی تھی چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ قومی خزانے کو بڑا نقصان پہنچا ہے آپ کی اس ازمشن کی بیس کے پر یہ مقدمہ بند نہیں ہو سکتا اب این ایچ اے کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ انہوں نے اور کہا گیا کہ یہ بڑی ایک ان کی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے ترکیز کورٹ کے اندر مقدمہ ون کیا ہے اور بینڈر کمپنی اگری کیا اور اس نے سات ار روپے ادا کر دیئے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے یہ سات ار روپے حاصل کرنے سے بات نہیں بنے گی نائب کی تحقیقات کے مطابق نو ار روپے کا نقصان ہے جب اس کمپنی کو کنٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا اس وقت ہی پرائم نسٹر تھے آج کل پھر وہی کریفین کی تحقیقات اور موٹروے کے پروجیکٹ کی بھی ذکر ہو رہے ہیں بغیر ٹینڈر آپ نے کمپنی کو کنٹریکٹ دیا پہلے اس منصوبے کی لاغت سولہ ار روپے تھی بعد میں وہ لاغت بڑھا کر اکیس ارب اسی کروڑ پہ کی گئی اس کی لین دو لین کمز کی گئی اس کی پہلے لینڈ ایک سو اٹھاسی کلومیٹر تھی بعد میں ایک سو چوان کلومیٹر کی گئی اس کے باوجود یہ کمپنی جو اس نے ایگریمنٹ کیا تھا اس کے مطابق تعمیر نہ کر سکی اور اس نے پاکستانی عوام کے قومی خزانے کے جس کو پیش کی رقم جاری ہو گئی تھی اس نے تقریباً اس نے پندرہ سال تھا کہ یہ رقم اپنے پاس رکھی جب آپ ان سے واپس لینے جا رہے ہیں جس رقم کا نیب نے جس رقم کو ایڈنٹیفائی کیا کہ یہ رقم نو عرب بنتی ہے کم از کم وہ رقم تو ضرور آپ کو ریکاور کرنی چاہیتی اس کے پر مارک اپ وہ الگ بنتا ہے انٹر بینک ریٹ کے مطابق آپ کو چاہیئے تھا لائی بور کے مطابق آپ کر لیتے ہیں یا کائی بور کے مطابق کوئی نہ کچھ آپ یہ اچیمنٹ بتاتے کہ ہم نے قومی خزانے کو نقصان نہیں ہوں نے دیا ہم نے پوری رقم ریکاور کیے اس معاملے کے اندر پوری رقم ریکاور نہیں کی گئی لگتا یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے ترکی کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں بہت سافٹ کارنر ہے لگتا یہ ہے کہ جو تیئرمن این ایچ ایشرف طارد صاحب ہیں مجھے لگتا ہے کہ کسی جگہ کیوں پر انہوں نے اس کمپنی کو لیوریج دی ہے جس کی وجہ سے سات ار اور پہ لے کہ انہوں نے معاملے کو بند کرنے کی کوشش کی ہے رقم زیادہ بنتی تھی ہمیں نقصان ہوا ہم نے اگر اضافی مارک اپ کے ساتھ رقم حاصل نہیں کر سکتے تھے تو وہ رقم پوری حاصل کرنی چاہیے تھی جس کو نیب نے ایڈنٹیفائی کیا تھا سات ارور لے کر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑی اچیومنٹ کر لیے یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے پوری رقم وصول ہونی چاہیے اچھے اشرف طارد صاحب وہ ہی ہیں چیئرمن نینچے جو ہیں جنہوں نے بڑے مزے سے وہ موٹر وے پہ جا رہے تھے کسی موٹر وے پولیس نے روک دیا غلطی سے اس کے بعد راو صاحب اس کا ثبادلہ کرا دیا ایک ایسے پولیس آفسر کا جو کہ واقعی میں اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا تھا لیکن اس سے سات ارب آپ نے لیے نیب نے بولا کہ نوہ عرب ہیں وہ سات ارب اس وقت کے اور سات ارب آج کے کمپیر کرے اس ٹائم کے سات ارب کی مالیت جو ہے آج کے سات ارب سے کئی زیادہ ہے تو ذرا اس حساب سے پہ جو لگائیے آپ نے پہلے نوہ عرب نہیں لیا چلیے وہ بات الگ لیکن سات ارب بھی تو پورے نہیں لیے اس حساب سے اس ٹائم کے حساب سے ایک تو یہ جو چلان پہ انہوں نے کیا تھا یہ کیونکہ بادشاہوں کے بہت وفادار ہیں تو کچھ نہ کچھ شہانہ خصوصیات آ جاتی ہیں انسانوں میں اس قسم کے اور اس لئے انہوں نے وہ اپنے جلالی طبیعت وہاں دکھائی ہوگی شاہی جلال آ گیا ہوگا ان کو بھی تو بہرحال لیکن یہ پرٹیکلور کیس یہ جیسے میں نے بوٹر وے کا پہلے ذکر کیا ہے یہ اس کیس میں بھی نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں بہت زیادہ یہ جیسے بھٹسنگر بغیر ٹینڈر کے ہو بہت زیادہ اس پہ رپورٹنگ ہوئی ہے کہ کس قسم کیس میں گڑ بڑ تھی اور کیا کیا کس طرح سے اس کو کیا جارہا تھا کیک بیکس کی باتیں بہت ہو رہی تھی اس کے اوپر اس کی تحقیقات جو ہے نا یہ جو ابھی جی ایٹی نے کمپلیڈ کی ہیں اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہیں سے یہ بھی نکلائے گا جب پیسوں کی بات ہوگی نا کہ پیسے کہاں سے نکلے کہاں سے گئے کیک بیکس کہاں سے گئی کوئی ترکی کی کمپنی بھی نکلائے گی جہاں بھی پیسے پے ہوئے یا لندن میں پے ہوئے جیسے چودی شکر مل میں ہوئے کہ چینی تائیوان جا رہی ہے اور پیسے لندن سے آرہے ہیں اس کے تو اس قسم کی چیزیں نکلائیں گی کوئی نا کو اس کی بقائدہ تحقیقات ہونی چاہیے ہر لحاظ سے کہ اس میں کتنی منی لانڈرنگ ہوئی ترکی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میرا خیال ہے بہندر کا ایک تو مجھے یہ لگ رہا ہے یہ جو سیٹلمنٹ ہو رہی آب آ کے اتنے عرصے بعد اور بہندر پیسے بھی دینے کو تیار ہے اگر انٹرڈیکشنل کوٹ آف جسٹس میں گئے تھے یہ وہاں پہ سیٹلمنٹ آر بیٹریشن وغیرہ ہوئی سا وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوئی مجھے لگ رہا ہے کہ ترکی کی بہت سی کمپری چائنہ کے بات پاکستان میں انویسٹ کرنے آ رہی ہیں بہت سی کانٹیکٹس ان کو ملے ہیں بہت زیادہ بہندر کو بھی کوئی لیوکریٹیو کانٹیکٹ میرا خیال ہے نگوسیٹ ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو ان کو کہا گیا ہوگا کہ اگر آپ نے یہ کانٹیکٹ لینا ہے تو یہ پہلی سیٹلمنٹ کریں گے بلیک لسٹ ہونے کی وجہ سے آپ نہیں آ پائیں گے اس قسم کی بات ہونے جا رہی ہے اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ بہندر کو یہ لیویج کیوں دیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ جو متعلقہ افسران ہیں اس وقت کے اور آج کے جو سیٹلمنٹ کر رہے ہیں ان دونوں کی اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے کہ آپ سیٹلمنٹ یہ کس طرح سے کر رہے ہیں کس پنیاد پہ کر رہے ہیں اگر لے چکے ہیں تب بھی اگر ابھی بات چل رہی ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ ابھی سے ان کو نظر میں رکھا جائے کہ قصہ سے یہ آپ نے کیا لیکن نیب کا سب سے کمال ہے اس میں سولہ سال سے لگے ہوئے ہیں وہ ان کو ابھی تک میرا خیال ہے کچھ مل نہیں رہا اس میں سے شاید کہ کیا کرنا انہوں نے کیا نہیں کرنا اپنے جو افسران ہیں جو ہمارے جن لوگوں نے اس پہ ٹھیکے دیئے تو وہ اس کی طرح بھی تھوڑا سانے کی ضرورت ہے وہ اگر کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ پنامہ لیکس والے جو کیسز ہیں اور دہبیا چوری شگر مل اس کے ساتھ یہ اٹھارہ سے پھر انیس ہو جائیں گے جو مقدمات کی فیرس بن رہی ہے مجھے کبھی امید ہے کہ انیس مقدمات ہو جائیں گے چلی ہے ٹھیک ہے اب اضافی لاغت کی بات کر رہے ہیں موٹر وے کی سپیشلی کے جتنی رقم بنتی تھی ابھی بھی ایون باقی شوبوں کی سائٹ پر بات کر لیجے ہم میٹروں کی بات کر لیجے باقی جگہوں کی بات کر لیجے پر کلومیٹر جتنی لاغت باقی یونیا دے رہی ہے اتنی ہم نہیں دے رہے ہیں قطر سے ہم جو گیس لا رہے ہیں اس کی بھی قیمت زیادہ ہے پھر اسی طریقے سے بہت ساری اور چیزیں جو ہم لے کر آتے ہیں لیکن ان کی لاغت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح ترقیاتی سکیموں کی لاغت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ ڈیلے ہوتا جاتا ہے آپ باقی پاور پلانٹس کی بات کر لیجے نیلم جہلم کی بات کر لیں نندیپور کی بات کر لیں لاغت بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان جو منصوبیں ہیں ان کو دوبارہ منظور کر لیا گیا کیوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اپنی مرضی ہے منصوبہ آپ نے ایک فورم ہے جب بھی کوئی منصوبے کا پی سی ون بنتا ہے سی ڈی 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 پی میں جاتا ہے اس کے بعد ایکنک میں جاتا ہے اپروول اس کی ہوتی ہے وہاں پر فیڈرل اور پرونشل گورنمنٹس کے نمائندے موجود ہوتے ہیں پورے ایک پلان بنتا ہے کہ اس کی ایکزیکیوشن اس پلان کے مطابق ہونی ہے پھر کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی منصوبے کی لاغت میں اضافہ ہو گئے تین چار اس کے اندر بڑی پریکٹس بڑی عرصے سے ہو رہی ہے دشتروں اس کل بائی چانس میرے کسی صاحب سے بات بھی ہو رہی تھی آج کل چائنیز کمپنی کو کچھ جیسا آٹھ سے دس سال کے اندر بہت ایکٹیولی پاکستان کے اندر مختلف کنسٹرکشنز کے شعبے کے اندر وہ پروجیکٹ حاصل کر رہی ہیں انفرسٹرکچر کے وہ کرتی کہ ہیں وہ آتے ہیں تو وہ بیڈ کے اندر ان کی کوشش ہوتے کم سے کم بیڈ آفر کرتے ہیں اور اس کے بعد چونکہ ان کے کسی نے کسی آفیسر کے ساتھ مطلقہ محکمے کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہوا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں یہ پروجیکٹ مل گیا تو ہم آپ کو یہ فسیلیٹیٹ کریں گے آج آپ فسیلیٹیٹ کرنے کے آج کل بڑے جدید طریقے آ چکے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے منسٹر ہے یہ سیکٹی ہے وہ اپنے کسی عزیز یا اپنے کسی دوست کی ایک کمپنی کو ان کے ساتھ جوائنٹ ایک ایگریمنٹ کرواتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کے لوکل ایجنٹ وہ ہوں گے ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس لوکل ایجنٹ کو وہ جو آپ نے کمیشن یا اس پروجیکٹ میں سے آپ نے کیک بیکس لینے ہیں وہ اس کو بطور لوکل ایجنٹ وہ ساری رقم لیگلی ٹرانسفر ہوتی رہتی اور آپ کا کام سکیر ہو جاتا ہے اچھا اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے انہیں کم لاغت کے اوپر پروجیکٹ ایوارڈ کر دی جاتا ہے اس کے بعد جب کام کا آغاز ہوتا ہے تو کمپنی اپنی بھی ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں اور پھر چونکہ لاغت زیادہ بڑھ رہی ہوتے اور انہیں کمیشن بھی ادا کرنا ہوتا ہے کچھ منصوبوں کے اندر یہ پریکٹیس ضرور ہو رہی ہے کہ پھر دوبارہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے کہا جاتا ہے کہ مختلف جو کاسٹ اسکیلیشن کے ہیڈ کے اندر ہمیں رقم بڑھانے کی اجازہ دی جائے تو اس کے اندر پھر دوبارہ منصوبے یہاں پر پہنچتے ہیں ان کی منظوری دی جاتی ہے اور کچھ پروجیکٹ لیٹ شروع ہو پاتے ہیں ان کی لاغت بڑھ جاتی ہے اس مرد پر جو ایکنک کا اجلاس ہوا ہے مجموعی طور کے پر بارہ منصوبے تھے جس دو سو انہ سی ارپر مالیت کے ان کی منظوری دی ہے وزیر خزانے صاحب دار صاحب کی سربرائی میں اجلاس ہوا لیکن ایمپورٹنٹ اس اجلاس کے اندر یہ تھا کہ چار منصوبے ایسے تھے جن کی لاغت میں چھالیس فصد سے لے کے چار سو چونسٹھ فصد تک اضافہ ہوا ہے پہلے بھی وہ ایکنک سے منظور ہو چکے تھے لیکن دوبارہ ان کی لاغت بڑھا کر اب ان کی منظوری دی گئی ہے مجموعی طور پر اس کے اندر جو منصوبے ایکنک نے منظوری دی ہے اس کے اندر ایک تو پشاور جو سسٹینیبل بس ریپیڈ ٹرانزٹ کوریڈور ہے اس کی منظوری دی گئی ہے اس کے ساتھ پرائم نیسٹر یوٹ سکل ڈیویلپمنٹ سکیم ہے اس کی پہلے بھی یہ اس کی منظوری دی جا چکی تھی اب دوبارہ اس کی لاغت میں اضافہ کر کے چھے ارہ بیس کروڑ پیکی اس کی منظوری دی گئی ہے کہا گیا کہ اس منصوبے سے پانچ لاکھ افراد اسے استفادہ کریں گے ان کی ٹریننگ کروائی جائے گی نجانے او ٹریننگ اس کا اس کی منظوری دی گئی ہے اسی طرح ایک پروجیکٹ ہے ازاد کشمیر کے اندر رٹھو حریم پل اس کا نام پل کا نام ہے اس منصوبے کی لاغت میں پہلے بھی اکنک نے منظور کیا تھا اب اس منصوبے کی لاغت میں چار سو چونسٹھ فیصد اضافہ ہوئے دو ارب جو پروجیکٹ مکمل ہونا تھا اب وہ ساڑھے پانچ ارب سے زائد میں مکمل ہوگا اس کی بھی منظوری دیئے پانچ اربی مکمل ہو جائے دوبارہ اس کی لاغت میں اس کی منظوری دی گئی ہے اور اس کے ساتھ پنجاب میں زری پیداوار میں اضافے کے لئے ایک پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے اس کے اندر ایشن ڈیولپمنٹ بینک کی سپورٹ بھی حاصل ہے اس منصوبے کی لاغت میں بھی اٹھاسی فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایک نئے کے منظوری دے دیئے چلے رہا صاحب مجھے یہ عجیب سی بات یہ لگ رہی ہے کہ ایک تو آپ کا کنٹری پہلے کرزوں کے تلے دبا ہوا ہے اوپر سے آپ کے سامنے کوئی کاغذ آتا ہے کہ لاغت میں اضافہ ہو گیا ہے نہ پوچھا جاتا ہے کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمت گر رہی ہے وہاں سے آپ ٹیکس کے بغیر لے کر آ رہے ہیں کنسٹرکشن میٹیریل چاہینا سے اس کے باوجود بھی بہت سارے منصوبوں کی لاغت بڑھتی چلی جاری ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے بس سائن کر دیتے ہیں اتنی دریہ دلی دریہ دلی تو جیب سے دینا ہو تو پھر پتا چلینا کتنے دریہ دل ہیں یہ وہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو اس پہ کچھ چیزیں تو ہے جو election stunt کے طور پہ وہ کی جاری ہیں particular youth development skill development program جو اپنے اس پہ ایک تو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کا تیسرا phase میں رکھتا شروع ہو رہا ہے کتنی total enrollment ہوئی ہے کس قسم کی skill development ہوئی ہے کس قسم کی industry کی sport آئی ہے اس کے اوپر یا even youth جو ہے وہ ان کی جو کسی industry کے لیے ہیں تو ویسے کوئی skill انہیں develop کی ہے اپنے طور پہ وہ کاروبار کے ساتھ تک کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کی output کیا برید اپرے یا internationally جو ایک demand آتی ہے مختلف skill labor کی اس میں وہ contribution ہم نے کیا ہے کچھ لوگ باہر جانا شروع ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ اس سارے پروگرام پہ اتنی investment جو کی جاری ہے دوسری ہے ذریعی پیداوار ذریعی پیداوار پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت شدید ضرورت ہے ہمیں فوری طور پہ توجہ دینے کی کیونکہ آپ کی پر ایکڑ جیل جو ہے نا ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں پڑوس بھارت سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں پر ایکڑ جیل کے حوالے سے گندم ہو کپاس ہو گنا ہو ہر لحاظ سے تو ہم بہت کم پروڈیوز کر رہے ہیں اس کا ہم بہت advantage لے سکتے ہیں یہ اچھی کاوش ہے لیکن اس کو election کے stand کے طور پہ نہ use کیا جائے کہ کسانوں کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کو publicity اشتہارات میں جو الوکیشن اس کے عادے پیسے اشتہاروں میں چلے جائیں رادے پیسے وہاں پہ خرچ ہو نہ ہو سیڈ ان کو properly نہیں ملتا ان کی گندم کوئی نہیں خریدتا کپاس جب آتی ہے اس وقت جو ریٹ ہے اچانک کجیب و غریب قسم کے ہو جاتے ہیں آہ میڈل مین علیہ دا ان کو لوٹ رہا ہوتا ہے تو یہ اس پہ نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے باقی تاخیر کا particular اس میں ہم نے ذکر شاید پہلے نہیں کیا یہ ہم بناتے ہیں ایک سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس سال میں الوکیٹ ہوا اس کو نہیں بنا کم رہا گیا اگلے سال چلا گیا اس سے اگلے سال جائے ہوتا گیا دو عرب کا پروجیکٹ جیسے اب چھے عرب کا ہو گیا صرف دس عرب کا ہو جائے گا پھر بارہ عرب کے پروجیکٹ سو سو عرب کی ہو گئے قومی مسائل کا یہ بے دریئے کے استعمال زیاہ ہے بے دریئے کے زیادہ زیاہ ہے یہ پریکٹس تب رکے گی جب واقعی میں تندہی کے ساتھ کام کیا جائے گا ایک منصوبے کو شروع کر لیتے ہیں لیکن ختم پتہ نہیں وہ شاید تختی لگانے تک ساری چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہے تختی یہ بعد کا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے عوام کو فائدہ دے گا وہ بات الگ ہو جاتی ہے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بریک کے بعد کراچی کی بات کریں موسیقی 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 جو سامنے نظر نہیں آتے لیکن کراچی کی جڑوں کو کھوکلا ضرور کر رہے ہیں ایسا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر خواتین کراچی کیا سندھ پورے پاکستان لیکن بالخصوص کراچی کی بات کریں تو کراچی کے اندر خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہے ایکنومک ہاب ہے ایسے میں وہ خواتین جن پر تشدد کیا جاتا ہے چاہے وہ گھر میں یا ورک پلیس میں ان خواتین کے لیے شلٹر کی قلت ہے جو شلٹرز ہیں بھی وہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں ایسے میں راؤ صاحب اتنا بڑا دھائی کروڑ کی آبادی ہے ایکنومک ہاب ہے اس کے اندر بیسک فسلٹی خواتین کے شلٹر ہوم جیسی نہ ہو آپ انجیوز کے پاس بھیجنے لوگو یہ واقعی بڑی زیادتی ہے پورے ملک میں یہ صورتحال کافی گھمبیر ہے اس حوالے سے لیکن اگر ہم بات کریں کہ سندھ صوبے کی تو پورے صوبے میں پانچ ہیں اور ایک کراچی میں جس میں سے چار باقی ہیدر آباد لڑکانا میرپور خاص اور ڈواب شاہ میں ہیں دیکھیں ان کی صورتحال کافی ہے کراچی کی آپ دیکھنے کراچی کا جو سینٹر ہے وہ کرایے کی بلڈنگ میں تھا ابھی پی سی ایسے سوسائیٹی میں تھا وہاں سے کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کو کہیں اور شفٹ کر دی صدر میں شاید اس کو موو کر دیا گیا اس قسم کی صورتحال ہے دوسرا اس کے لئے سپورٹنگ سٹاف جو ہوتا ہے آپ کو چاہیے وہاں پہ پر اس کے ساتھ کرایسی سینٹر جب آپ بناتے ہیں آپ کمپلینٹ سینٹر بناتے ہیں اس کے ساتھ شیلٹر ہوم بھی ہوتا ہے تاکہ آپ جب اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں یا اس کا سائی کو نیلیسز آپ کر کے اس کو سجیست کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کو گھر واپس بھیجنا ہے کسی عزیز کے پاس بھیجنا ہے یاد یہ اس کابل نہیں ہے کہ اس کو واپس بھیجا جائے پھر نہ کوئی اس کے ساتھ جائرتی ہو جائے تو آپ اس کے لئے شیلٹر ہوم کی بہت بسک وہ اس کی ضرورت ہے لیکن ہو کہا رہا ہے جو اگزسٹنگ بھی ہیں پانچ اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا اس کا بہت سا عملہ نہیں ہے بہت سی جگہوں پہ کراچی والے میں شاید ایک سائیکالوجسٹ ہے خاتون باقی جگہ پہ وہ بھی شاید اویلیبل نہیں ہے اس کے علاوہ شیلٹر ہوم اور کرائیسی سینٹر کا تو کوئی تصور نہیں ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ انجیوز کے ثرو پر اس کو ڈیل کرتے ہیں انجیوز کے ثرو جب ڈیل کرتے ہیں تو انجیوز کے پاس کون سے اتنے بڑے کوئی شیلٹر یا اس قسم کی چیزیں ہیں کہ وہ اس کو پروپرلی ڈیل کر سکیں وہ پھر مزید گھمبیر ہو جاتی ہے صورتیات اگر کچھ ذہنی طور پر تشدد کے بعد اس کا کوئی چھوٹا موٹا پرابلم ہے تو وہ سیریس ہوتا چلا جاتا ہے اس خاتون کے لیے مزید زندگی کے مسائل پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں پندرہ کروڑ روپے خرچ کر کے سات کروڑ روپے خرچ کر کے پندرہ اور شکایتی مراکز بنائے جائیں گے تو ان کا فائدہ کیا ہے ان شکایتی مراکز کا جب فالو اپ ایکشن اس کا کوئی نہیں ہے شکایت کی خاتون نے آکے وہ ملے والے آگئے انہوں نے مل مل آگئے پھر گھر لے گئے ہفتے بعد پھر اس کو مارا گھر والوں نے یا ورک پلیس پھر اس کے ساتھ تشدد ہوا یا گلی ملے میں جاتے آتے لوگ جیسے کرتے ہیں مختلف قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ تو وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں صرف شکایتی مراکز اگر ہے اس کا فالو اپ ایکشن اگر نہیں ہوگا تو یہ بالکل آپ کے ساتھ کروڑ بلا وجہ سے زائے جائیں گے آپ اس کا پروپر کرائسیس سینٹرز آپ بنائیں آپ چلٹر ہوم بنائیں تاکہ ان کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کی جا سکے عوامی منصوبے جب آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو ہر پہلو کا خیال رکھنا چاہیے صرف شکایت کا ایک فون ایک وہاں پہ بندہ بیٹھ جائے گا وہ بھی کوئی نہیں اٹھائے گا راؤ ساب وہ کون اٹھاتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے کہ خاتون یا جا کے شکایت درج کرے اگر وہ فون کر کے کسی طریقے کرتی ہے تو پتہ ہی وہاں پہ کوئی آٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا پھر وہ ظاہر ہے چوبیس گھنٹے کے لیے اپریٹ ہونے چاہیے اس کے سن پر سینٹرز ہیں کیونکہ یہ تشدد کا یہ تو نہ کہ انہوں نے نائن ٹو فائی بھی کرنا ہے کہ باقی ٹائم پہ کسی نے تشدد نہیں کرنا یہ ہمارے یہاں جو مائنڈ سیٹ ہے خاص طور پہ مختلف طبقات میں جس رہا کا اچانک بلا وجہ وائلنس ہو جانایی خواتین کو کمزور سمجھتے ہوئے فوری دور پہ لوگ بہت جلدی مرد بن جاتے ہیں تو اس لیے اس کو چوبیس گھنٹے بھی ہونا چاہیے اور اس کے فالو اپ ایکشن ضرور ہونا چاہیے باہر ہے عجیب بات یہ ہے سوہیل صاحب کہ ایک جگہ پر انجیوز کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتے ہیں ان کے بارے میں بڑی بڑی سٹوریز بھی سامنے آتی ہیں اس کے بعد پھر ریجسٹریشن کا مسئلہ کچھ ٹیررزم کی چارجز بہت ساری انجیوز کے اوپر لگے اور ریجسٹریشن کا معاملہ آگیا اس کے بعد پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں دوسری طرف گورمنٹ ایسی فسیلٹیز پروائیڈ نہیں کرتی جس کی وجہ سے وہ خلا پر کرنے کے لیے انجیوز سامنے آتی ہیں تو حکومت ہی وہ کام کر لے سارے لوگ جو انجیوز کو ڈونیشنز دیتے ہیں وہ حکومت کو دینا شروع کر دیں گے یہ کام ذمہ داری ہی حکومت کی ہے صحت کی بات کریں ہم تعلیم کی شعبے کی بات کریں یا فلاہ کی منصوبوں کی بات کریں تو یہ پروینشل گورمنٹ ہو یا فیڈل گورمنٹ ہو ان کی ہی ذمہ داری ہے جب وہاں پر گورمنٹ حکومتیں نکام ہوتی ہیں اور وہ معاشرے کے اندر وہ مسائل بے کابو ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت جو سوشل سیکٹر کے اندر کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیمی ہوتے ہیں اس وقت وہ آگے بڑھتی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر شعور و گاہی بھی بیدار کی جا سکے اور کچھ لوگوں کے اندر وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اب یہ جو معاملہ ہے جو تشدد کی شکار خواتین کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ مراکز انتہائی خصوصی اہمیت کے حملے ہیں خصوصا سندھ کے پوائنٹ ٹیوو سے جس طرح کا وہاں پر انٹیریر سندھ کے اندر کل چل رہے ہیں یہ ونکراچی کے ہم بات کرے وہاں پہ یہ ہر صورت ہونے چاہیے اور جتنا آپ نے فنڈز مختص کر رکھا ہے اور جس طرح سے چلا رہے ہیں یہ تقریباً ڈس فنکشنل ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ان کا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں کہ یہ مرکز بنائے کیوں گے ہیں یہ مرکز ان تشدد کی شکار خواتین کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے بلکہ جب ہم دیکھیں گے کوئی اس کا ریکارڈ کسی نے گھر سامنے آ گیا تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کتنے گوشت ملازمین کوئی ان مرکز سنٹر میں بھرتی کیا گیا ہے اور وہ تمام ملازمین کہیں کوئی وزیر کے ساتھ کام کر رہا کوئی وزیر کے گھر پر کام کر رہا تو کسی کی توجہ نہیں ہے کاغذوں میں بن گئے ان کے لئے فنڈز ایلوکیٹ ہو گئے بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا پیسے مل رہے ہیں اب ظاہری طور کے پر چیزیں موجود ہیں کسی کو فسیلیٹیٹ کرنے یا کوئی ہو رہا یا نہیں ہو رہا کوئی توجہ نہیں دے رہا اب دوسری طرح ہم دیکھیں ان چیزوں کو کس نے دیکھنا ہے یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو ہم آئے روز اپنے پروگرام میں اجاگر کرتے ہیں صحت کا معاملہ ہو عوامی مسائل ہو تعلیم کا شعبہ ہو یا فلاحہ کے معاملات ہو ایک صوبے کے وزیر آلہ کی یہ پرائم رسپونسٹیبیلیٹی ہے سب سے پہلے ترقی آتی کام بعد میں پہلے ان منتجزوں پر توجہ رکھیں لیکن میں دو دروز پہلے میں دیکھ رہا تھا نیوز ٹی وی پہ سکرین پہ وزیر آلہ مراد علی شاہ صاحب ایک نجی ہسپٹال کے دورے پہ پہنچے ہوئے نجی ہسپٹال کا جا کے انہوں نے وزٹ کیا ہے اس کا معاینہ کیا ہے وہاں پر میڈیا ٹاک کیا اور بڑا اپریشیٹ کیا یہ مالی امداد نجھے ہسپٹالوں کی جاری رکھے گی کہ واقعے میں گورنمنٹ ہسپٹالوں کی طرف بھی آئے گی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ انہوں نے نیشنل لیول پہ اس لیجسلیشن نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے خواتین پہ تشدد کے حوالے سے زبردست شادیوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے اس لیجسلیم پڑا مین کردارہ دکی سندھ میں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت اچھا کام ان کو کرنا چاہیے تھے اس حوالے سے نجھے ہسپٹالوں کو مالی امداد ملے گی سرکاری کو نہیں ملے گی اور ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو دیفنیٹلی اپنی انڈسٹری کو آگے بڑھانا ہے اور انڈسٹری کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ساتھی آٹوموبیل انڈسٹری بھی آ جاتی ہے جس کے لیے انجنیرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ تشکیل دیا ہوا تھا بڑے عرصے سے چل رہا تھا لیکن اس کو تحلیل کر دیا وزیراعظم صاحب نے کس بنیاد پہ کیا تھا یہ ہم نے اپنے پہلے بھی شو میں ڈسکس کیا تھا لیکن سوہیل صاحب یہ اب کہہ رہے ہیں کیسا نہ کریں وزیراعظم صاحب کو کارکردگی کیا تھی جس بنیاد پہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لیکن کل یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بنیادی طور پر وزارت سنت و پیدوار کے مہتیت یہ ادارہ ہے انجنیرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ جس کا بنیادی کام یہ ہے جو ہمارا آٹوموبیل کا سیکٹر ہے اس کو اندر نئی کمپنیوں کے لیے علانے کے لیے مسابقت پیدا کرنا نئی کمپنیوں کے لیے ان کی سرمایہ کاری کی راہموار کرنا میارات سٹینڈرز کو انشور کرنا اور ان کے لیے ٹیریف مقرر کرنا تاکہ لوگوں کو عوام کو بہتر گاڑیوں کے سہولت مجسر ہو سکے پرائم نیسٹر ہاؤس نے کافیرسے سے ان کے اوپر ریزرویشن تھی کہ نو کمپنیوں نے اپلائی کیا تھا نئے لیسنس حاصل کرنے کے لیے یہاں پر نئے اسمبلنگ اور مینوفیکٹرین کے پلانٹ لگا سکیں لیکن انجینئنگ ڈیویلپنٹ بورٹ کے کچھ افسران کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ کرپشن میں انوالو ہیں انہوں نے اپنے سائیڈ لائن بزنس ٹارٹ کر رکھے ہیں یہ کام نہیں کرتے اور جو اگزسٹنگ جو مینوفیکٹرز ہیں ان کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں کسی نئے کمپنی کو یہ آنے نہیں دیتے مارکیٹ کے اندر تو پرائیم نیسٹر صاحب اس بات پہ بہت خفا ہوئے اور انیس جون کے لگ بھگ پرائیم نیسٹر کے پرنسپل سیکٹی فازن فاز صاحب نے ایک لیٹر لکھا اور انجینئنگ ڈیویلپنٹ بورٹ کو اگہا کیا گیا کہ کیبنٹ کے میٹی اور انرجی تونہائی کی میٹی ہو رہی تھی وہاں پر یہ معاملہ پرائیم نیسٹر کے توجہ ملایا گیا پرائیم نیسٹر صاحب برہمی کا اظہار کیا ہے اور آپ کی کرپشن اور آپ کے فیلئر کی وجہ سے اب ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ڈیزول کر دیا جائے منسٹری سے کہا گیا کہ آپ اس بورٹ کو ختم کر دیں یا وزارت کے اندر مرچ کر کے کچھ سی اور باڈی کے تحت اس کے کام کریں اس وقت سب نے کہا کہ پرائیم نیسٹر نے ڈیسیئن کر لیا تو اب اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ یہ اب بچ سکے لیکن گزشتہ روز بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی انجینئنڈ ڈیویلپنٹ بورڈ جس کے چیئرمن وفاقی وزیر سنت و پیداوار ہیں انہوں نے اس بورڈ کی سربراہی کی اور مجھے لگتا ہے کہ کل جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی سامنے آ چکی تو اس کے بعد پہلے بھی بہت سے معاملات تھے اور پرائیم نیسٹر جس طرح سے کرپشن کی معاملات میں علجتے جا رہے ہیں لگتا ہے کہ اب اپنی رٹ بھی اس طریقے سے ان کی اپنے اداروں میں کم ہوتی جا رہی ہے کل اس بورڈ نے جو وزارت کے مات احتکام کرتا ہے وفاقی وزیر اس کا وہ ہے سیکرٹی اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس بورڈ نے پہلی مرتبہ یہ حمد کیا اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے پرائیم نیسٹر کے احکامات کو ماننے کی بجائے بیسکل اس بورڈ نے پرائیم نیسٹر کے پرسیپل سیکرٹی کے جو خط تھا اس کی توسیق کرنی تھی اور اس کو ڈیزولو کرنا تھا ایک قرارداد پاس کر کے ایک قانونی تقاضہ تھا لیکن انہوں نے پرائیم نیسٹر کی دوسرے الفاظ کے اندر اس میں اہدایات کو پرائیم نیسٹر کے حکم نامے کو اٹھا کر سائٹ پہ پھینک دیا انہوں نے پرائیم نیسٹر کے اس حکم کو بورڈ نے نہیں تسلیم کیا جب تک بورڈ اس لیٹر کو پرائیم نیسٹر کو تسلیم نہ کرے یہ انجیننگ ڈیویلپنٹ بورڈ تحلیل نہیں ہو سکتا بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرائیم نیسٹر کو دوبارہ خط لکھا جائے اور انہیں اس انجیننگ ڈیویلپنٹ بورڈ کی امپورٹنس ریلائز کروایا جائے اور پرائیم نیسٹر کو یہ بتایا جائے کہ اس کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا اس بورڈ کو کام کرنا چاہیے اس کے اندر ریسٹریکٹنگ کی ضرورت ہے ریسٹریکٹنگ ضرور ہونی چاہیے اس کو بہتری کا اس کے اندر لانی چاہیے تاکہ یہ بورڈ بہتر کام کر سکے ہم اس کو ڈیزول کرنے پر تیار نہیں ہیں جب اس بورڈ کو ڈیزول کیا گیا ڈیزول کرنے کے بعد فوری طور کے اوپر پرائیم نیسٹر ہاؤس کی ہدایات کے اوپر جن نو کمپنیوں نے اپلائے کیا ہو تھا مینفیکٹنگ اور اسمبلی کی گاڑیوں کی انسمبلنگ کے لیے یہاں پر منظوری حاصل کرنے کے لیے تین کمپنیوں کو دو تین دین کے اندر ہی انہیں لیسنس جاری کر دے گیا انہیں پرمیشن دے دی گئی وزارت سنت و پیداوار کی طرف سے کہ یہ کمپنی تین سو بھتر میلین ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گی اور مختلف انٹرنیشنل کمپنیوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتے ہو یہاں پر نئی کار بنانے کا اپنی یہاں پر کارخانے لگائیں گے لیکن حیران کن طور کے اوپر پرمیشن کے فیصلے کو نہیں مانا گیا اب یہ بورڈ تحلیل نہیں ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ پرمیشن جو خود اپنے کرپچن کے معاملات میں علشتے جا رہے ہیں اور فواد نفاس صاحب اس معاملے کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں کوئی نئی ڈریکٹیو ایشو کرتے ہیں یا بورڈ کی اس ریزولیشن کو ایکسپٹ کرتے ہیں چل یہ بورڈ بڑا ضروری ہے مانا راؤسا بورڈ انجینئرنگ ڈیویلپمنٹ سے فوٹومویل انڈسٹری کے اندر نہیں باقی انڈسٹری میں بھی بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے مانا لیکن ایک بہت بڑا اگر ہے اگر کام کرے تو اگر یہ کارٹل اور مافیا نہ بن جائے تو واقعے میں کام کرے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں وزیراعظم صاحب بھی تو اسی پر ناراض ہوئے تھے کتنے عرصے سے کتنی کمپنیاں جو آنا چاہ رہی ہیں پاکستان کے اندر انویسمنٹ لے کر آنا چاہ رہی ہیں اور یہ لوگ اجازت نہیں دے رہے یہ بلکل درست بات ہے یہ ادارے جو ہیں یہ بنیادی طور پر جس کام کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ کام وہی ان کو کرنا چاہیے لیکن بات یہ کہ ان کو منیٹرنگ بھی تو ہو رہی ہے ان کے اوپر ایک منیسٹری ہے اس کے اوپر پرائم میسٹر بیٹے ہیں یہ سارے معاملات آج سے تھوڑی ہو رہے ہیں یہ سالہ سال سے چل رہے ہیں اور انجنئنگ بورٹ سالہ سال سے ریزسٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے بڑا ڈرٹی رول پلے کیا اوورال پاکستان کے آٹو انڈسٹری کو خراب کرنے میں اور ان کا جو پرائسز ہیں اس وقت جو آٹو موبیل کی جس طرح سے منافع کھایا گیا ہے اور جس طرح سے یہاں پر ٹرانسورٹ ٹکنالوجی کا جو ہے جو سارا سلسلہ ہونا تھا وہ پچھلے بیس پچیس سال میں وہ نہیں ہو پایا جو ان کے ساتھ تیہ ہوا تھا ساری کمپنیز کے ساتھ بہت اس کے ذمہ داری ہے لیکن یہ بھی کوئی حال نہیں ہے کہ اگر بازو میں درد ہے تو بازو کاٹ دو یہ کوئی سلوشن تو نہیں ہے کہ آپ کا اگر ادارہ ٹھیک کام نہیں کر رہا آپ اس کو سربراہ چینج کریں کوئی اچھا سربراہ لگائے وہ جو کرپشن میں نوالوں نے خلافکاروائی کریں اگر یہ اصول اپنا لیا جائے کہ ادارہ ٹھیک کام نہیں کر رہا اس کو فارد کر دے تو آپ کے سارے ادارے بند ہو جائیں گے ایف آئی اے نیب یہ ایس سی سی پی یہ سارے جن کی کہانیاں ہم سارے سن رہے ہیں تو بازو کعظم صاحب پہلے کہتے ہیں کرپشن ڈھوننا سٹارٹ کی تو ادارے کیسے کام کریں گے تو یہ تریکہ یہی ہے میرا خیال ہے کہ ریسٹرکشنگ جو کر رہے ہیں یہ بہت اچھی پروزر ہے آپ کی انویسمنٹ آئے گی یہاں پہ کمپیٹیشن ایک سٹارٹ ہوگا عوام کو فائدہ ہوگا انڈسٹری انڈسٹریل سیکٹر بے آپ کے پروگریس ہوگی اور کارٹیج انڈسٹری کو آٹوموبیل انڈسٹری اس میں کارٹیج انڈسٹری کو بہت سپورٹ بلتی ہے نٹ بوڑ چھوٹی بوٹی چیزیں اس کی فٹنگ بہت سارے بہت زیادہ سپورٹ بلتی ہے تو یہ اس کو انکریج کرنا چاہیے روزگار کے مواقعے پیدا ہوں گے جتنی بھی انڈسٹریل روزگار کے مواقعے پیدا ہوں گے آپ کے لوگ اب جاپان جا کے ٹرین انڈین کو لینی پڑتی ہے اگر یہاں پہ ٹکنالوجی آپ کے سارے ٹرانسپور ہو جائے تو آپ لوکلی بہت اچھے ٹرین قسم کے آٹوموبیل انڈینئر آپ پیدا کر سکتے اور پھر کچھ مشکل نہیں ہے کہ ہم اگر رکشہ بنا کر جاپان بھی جوا سکتے پھر ہم گاڑییں بنوا کر بھی باہر بھی جانا شروع کر سکتے چلی ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ بورٹ نے جو سٹینڈ لیا ہے اگر سٹینڈ لے کے کام کرنے اور کام کروانے پہ بھی ویسا ہی سٹینڈ لے لیا تھا شاید وزیراعظم صاحب کو یہ ڈیسیشن لینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی یہاں انڈسٹری جو ہے فروغ لیتی اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک مافیا بنا ہوا ہے جو کچھ کمپنیز کی اجارہ داری ہے وہ جیسی مرضی گاڑی منا کر بیچے چلے جاتے ہیں وہ نہ ہوتا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے کچھ فورن انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ذرا رمیٹنسز کی طرف بھی آتے ہیں تیرہ سال کے اندر اس سال سب سے کم رمیٹنسز آئے سوال صاحب وجہ کیا ہے کیا وہ سعودی عرب سے جو کچھ انیمپلوئیڈ لوگ واپس آئے وہاں کچھ جابز کا مسئلہ بن گیا وہ ہے دبائے کے اندر یو اے ای کے اندر بہت سارے باقی ممالک کے لوگوں کو ہائر کیا گیا کیا وجہ ہے کیا ریزن اس کے پیچھے یقینا نہیں اس کے اندر ایک فیکٹر یہ یقینا ہے کہ جو سعودی عرب کے احلات ہوئے گزشتہ ایک سے ڈیڑھ سال کے دوران اس کا بھی اس کے اوپر امپیکٹ آیا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور فیکٹر بری ہیں جس کی وجہ سے ترسیلات زر ہمارے گزشتہ تیرہ سال کی کم ترین سطح پر آگے ہیں گزشتہ مالی سال کے دوران سٹیٹ بینک اوپاکستان کے مطابق چھ سو تیرہ ملین ڈالر کم ترسیلات زر پاکستان پہنچی ہیں مجبوری طور پر انیس رب تیس کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان پہنچی ہیں ترسیلات زر کے بغیر ہماری ایکانومی اور ہمارا جو پورا فینینشل سٹکچر ہے وہ چل نہیں سکتا چونکہ جتنا ہماری ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا تیس رب ڈالر کا ہے اس تیس رب ڈالر میں سے ٹونٹی بلین ڈالر کو آل موسٹ ہمارے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ ورکر ہیں کچھ اور کلاس ہے جو بار جوب کر رہے ہیں وہ جو پیسہ پاکستان بھیجواتے ہیں لیگل چینل کے ذریعے اس سے ہم اپنی اس دورت کو پورا کر رہے ہیں اس کے باوجود ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دس سرب تیس کروڑ ڈالر تک کو کروس کر چکے تو اس کی بہت سگنیفیکنٹ اس کی امپورٹنس ہے اب ماجرہ کیا ہوا ہے وہاں پہ ایک تو روزگار کے مواقع کم ہوئے لیکن اس کے بعد جب ایسی صورتحال جب کہیں بھی پیدا ہوتی ہے تو پھر متلکہ حکومتی ادارے متلکہ ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہوتے ہیں کہ ان موالک کے اندر پاکستانیوں کے لیے ملازمت کے مواقع کم ہو رہے ہیں تو ہمیں کون سے نیا ملک تلاش کرنا چاہیے یا اس ملک کے اندر اس گورنمنٹ کے ساتھ کو ایسا نیا معاہدہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ترسیلاتِ ذر ہیں وہ متاثر نہ ہو پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع کم نہ ہو بے شمار پاکستان واپس لوٹے ہیں سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں کام کرنے ہیں امریکہ کی بات کریں میڈل اسٹ کی بات کریں یو ای کی بات کریں برطانی کی بات کریں سب جگوں سے ہمارے جو لوگوں کی ترسیلاتِ ذرہ تھی کم ہوئی ہیں اس کے اندر ایک اور بڑا فیکٹر ہے جو گزشتہ ایک سے ڈیڑھ سال کے درہاں پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات رہے ہیں سپیشلی پنامہ لیگز جب سامنے منظر آم پر آئی اس کے اندر سامنے آیا اس کے بعد جس طریقے سے ایک ڈیبیٹس سٹارٹ ہوئی کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر سوچ کے اوپر لوگوں کی پلیننگ کے اوپر ریفلیکٹ ہوتی ہے جب آپ ایک لیگل چینل کے ذریعے پاکستان رکوم بھیجواتے ہیں اس کے اوپر بے شمار ٹیکسیز آئے دیں ان کو فیس پی کرنا پڑتی ہے وہ پی کرنے کے بعد انڈویجول کی رکم پاکستان پہنچتی ہے اور پھر سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پاس بھی وہ غیر ملکی جو ذرہ مبادلتہ پہنچتے ہیں اب ان کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے ایک تو وہاں پر مختلی ملکوں میں ملازمت کے مواقع کم ہوئے ہماری گورنمنٹ نے یا مطلقہ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ٹائم لی ٹیک اپ نہیں کیا کہ اس کو ہم ریسکیو کر سکیں تیسرا یہ تھا کہ وہ جو ہم لوگوں نے پھر ان لیگل چینل سے رکم بھیجوانا شروع کی اس سے بہت ڈینٹ پہنچ ہے پیسہ آلٹیمیٹلی پاکستان پہنچ گیا لیکن وہاں پر فور ایزمپل کسی نے درہم میں رکم بھیجوانی ہے یہ ڈالر میں بھیجوانی ہے جب وہ ان لیگل چینل سے بھیجواتے ہیں وہ ڈالر یا درہم یا پونڈ اسی ملک میں رہ جاتے ہیں وہ ایک پھر حوالہ ہنڈی کا ایک طریقہ کار استعمال ہوتا ہے پاکستان کے اندر مختلف گروپس کے ذریعے پاکستانی رپاک کے اندر پیمنٹ کر دی جاتی ہے اور جس ملک سے کوئی پاکستانی وہ رکم بھیجوار ہے وہ رکم اسی ملک میں رہ جاتی ہے تو اس کا ہمارے قومی خزارنے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا فارن ریزرورز نہیں بڑھتے تو یہ لوگوں کا ایک ادم اعتماد بھی ہوتا ہے ہمارے سسٹم کے اوپر کہ ہم ٹیکس بھی بچائیں اضافی فیز کیوں پے کریں پیسے ہمارے اہل خانہ تک پہنچ جائیں ہمیں کیا سروکار کے پیسہ پاکستان میں درست جگہ پر استعمال نہیں ہونا یہ وہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بری طرح سے ہمارا ترسیلات ذر کا متاثر ہوئے ہیں تیرہ سالوں کی مقابلے میں پچھلے تیرہ سال راو صاحب یعنی وہ جمہوریت کا بہت بڑا چنک اس کے اندر پھر مشرف صاحب کا کچھ انٹ کا ٹائم اس کا مطلب یہ کہ تمام کے ٹائم میں اب جو ڈپ آیا ہے یعنی لوگ وہ کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوا کرتا ہے تو یہ جو بات وزیراعظم صاحب کے اوپر الزام ان کے خاندان پر الزام ہے منی لانڈرنگ کا پھر بہت سارے اور لیڈران کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام لگا ہے بہت سارے سیاستدانوں پر یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو پھر آئے گا یا آئے گا اگر آپ قانون فالو کریں گے تو آپ کو فالو کرنے والی بھی کریں گے دیکھیں جس ملک میں یہ بات زبان زدے خاص و عام ہو کہ پچھلے تین سالوں میں چالیس ارب ڈالر یہاں سے باہر گیا ہے تو وہاں پہ آپ کیا فورن اچھیں گزرز اور باقی چیزیں اور یہ ترسیلاتیں زرز جو ہیں انٹرنیشنل جو فورن کرنسی میں آپ کی آنی ہے وہاں پہ آپ کیا اس کا کر سکتے ہیں یہاں سے بیگوں میں بھر بھر کے لوگ لے جاتے رہیں ے ائرپورٹ سے جاتا رہا ہے ڈالروں کے بیگ بھر بھر کے لوگ باہر لے جاتے رہے دبائی میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے رہے ہیں ایک بڑے گروپ کے ساتھ ہمارے ایک بڑے باستر وزیر بیوز پارٹی کے دور میں یہ کام کرتے رہے ہیں ابھی یہ اور طریقے سے ہو رہا ہے ابھی یہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ نے جیسے بھٹی صاحب نے ذکر کیا کہ ایک کمپنی سے جوانٹ وینچر کیا اس کی پیمنٹ جو منسٹر ہے اس کی پیمنٹ اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ وہ ترقی میں ہو گئی اس کے بعد وہ وہاں سے انویسمنٹ کی صورت میں واپس آگئی وہ پاکستانی رکوہ میں آئے گی وہ فورن ایکشیج میں اس طرح سے نہیں آپ کی آئے گی پھر آپ کی یہ ابھی ہم نے جو ای ڈی بی کی بات کی اگر ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی یہاں پہ ہوئی ہوتی یہ دوسری کمپنی کو اجازت دی جاتی یہاں پہ انویسمنٹ ہوتی فورن انویسمنٹ آنی تھی ابھی اگر سینتیس کروڑ ڈالر کی وہ کر رہے ہیں پلان تین سی سیمٹی ٹو ملین میں رکھل ہے تو اس سے کہیں زیادہ یہ پانس سات آٹھ بلین ڈالر تک انویسمنٹ یہ ہو چکی ہوتی آپ کے ہاں کنڈیوسیو انویرمنٹ اگر گئی ہے دوسرا جو آپ کے اوپر جو اعتماد ہے جو باہر جو کام کر رہا ہے نوکری کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے اس کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے اس کے پیسے یہاں پہ اگر وہ انویسمنٹ کرے موسیلی یہ ریل سٹیٹ میں کرتے ہیں انویسمنٹ ریل سٹیٹ میں ہمارے ہاں جو فیس کو مچا ہوا ہے جالی سکیمیں اور اس قسم کی چیزیں فائلیں لوگ لیتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا اس کا تو اس لیے یہ ساری چیزیں درست کرنے کی ضرورت ہے سیئے کرپشن کو ان ادھر ورڈز ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ کرپشن ختم ہوگی آٹومیٹکلی اس چیز کے اوپر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی لوگ بھی صحیح طریقے سے بھیجنا سٹارٹ کر دیں گے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں نائن صافی کی بات کریں ناظرین تو میان مار میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ شدید نائن صافی ہو رہی ہے اور اس نائن صافی کو ختم کرنے کے لیے اب امریکہ بھی سامنے کھڑا ہو گیا ایک طرف وہ آنگ سندھ سوکی ہیں جنہوں نے نوبیل پیس پرائز جیتا اور اس کے باوجود بھی اپنے ملک کے اندر کچھ نہیں کر پا رہی روہنگیا مسلمانوں کے لیے لیکن اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ یو این کی ابزرور جو ٹیم ہے اس کو جانا چاہیے میان مار کے اندر اور نوٹ کرنا چاہیے صرف جانے سے تو کچھ نہیں ہوگا اور آواز اٹھانی چاہیے بلکل سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے جو آنگ سان توی جو ہے یہ وہاں پہ آپ حکمران ہے جمہوریت اور بڑی عطسانی حقوق کے حوالے سے ایک سمجھا جاتا تھا لیکن اس معاملے پر چوک ساندھی ہوئے سب سے بڑی مزامت ہی ان کی طرف سے آرہی ہے انٹرسٹنگلی یہ جمہوریت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ جب آپ کو اقتدار مل جائے پہلے آپ بڑے جیل گزاری جی بڑی انہوں نے دنیا میں نوبل پرائز بھی ملایا اس پہ انہوں نے جو برداشت کیا وہاں پہ تو وہ جیسے ہی اقتدار بھی آئی ہے اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا وہاں رنگیاں اتھنک کلنزنگ جس کو کہتے ہیں وہاں پہ عالمت جنوسائیڈ ہو رہی ہے دس لاک رنگیاں مسلمانوں کی وہاں پہ ایو نے ریزولیشن کی تھی مارچ میں پیش یہ یو این میں جو پاس ہوئی وہاں پہ اور اس کے بعد یو این کے مشن کو کہا کہ آپ جائیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ مشن کے طور پہ آنا چاہتے ہیں تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہدا کہ آپ آنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے سارے کانسلیٹ کو خط لکھ دیا کہ یو این کا کوئی بندہ یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بندہ کوئی انجیو بھی وہ بندہ پاکستان آنا چاہے کہ اس کو ویزا نہیں آپ نے ایشو کرنا تو اس قسم کی جب آپ اپنے آپ کو بین کرلیں بلکل کسی باہر کی دنیا کو یہ بتانے اپسان نہ کریں کہ آپ کے ہاں کیا چل رہا اور کس قسم کے ظلم ہو رہا ہے آرگومنٹ گیا ہے کہ وہ وہاں پہ جو کمیونٹی ہے رہتی ہے جو بودھ کمیونٹی ہے یہ جو آئے ہیں بغلا دی سے وہاں سے حجت کر کے لوگ ان سے وہ تھرٹن فیل کرتے ہیں تو ہم تو ادھر چالیس لاکھ لوگ لے کے بیٹھ رہے ہیں ہم تو تلیٹن فیل نہیں کیا یہ انسانی علمی ہے بہت بڑا اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے امریکہ نے آواز اٹھائی تھی سب کو اٹھانی چاہیے یوین کی ریزولیشن اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے جس سے افغانستان اور عراق میں ہوئی تھی صحیح عجیب بات یہ ہے ظالم مظلوم بن کے بیٹھ جائے تو مظلوم کا کچھ نہیں ہو سکتا سویل صاحب یہاں وہ بودھس جو ہیں وہ اگر مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہی ظلم ڈھا رہے ہیں تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں اس نوبل پیس پرائز بننر بلکہ اس تنظیم کو جو نوبل پیس پرائز انام جاری کرتی ہے اس کو یہ وارڈ ان سے واپس لینا چاہیے فوری طور کے اوپر دوسری بات یہ کہ روہنگیہ میں مسلمانوں کے اوپر تقریباً ایک سال سے زائد اور سو رہے جب ان کے اوپر بطرین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جس طریقے سے وہاں پر جنوسائیڈ کیا جا رہے ہیں ان کا قتل عام ہو رہے ہیں اس کے تقریباً لطرہ سو گئے ریپ کون سا ہے تجاج کا طریقہ یا درندگی ہے سیدھ سیدھ اس کے بعد اقوام متحدہ بھی اتنی عرصے سے خموش رہی امریکہ بھی اب امریکہ نے آواز اٹھانا شروع کیے یورپی یونین کے بات کرتے ہیں یورپی یونین ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت دنیا بھر کے اندر ایکٹیولی کام کرتے ہیں کسی ملک کے اندر اگر کسی اقلیت کی حوالے سے کوئی مثال سامنے ہوتی تو فوراں ان کے وفود وہاں پہنچتے ہیں اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا کہ جب یہ آنا چاہتے کسی ملکی گورنمنٹ کی یہ اتنی جورت نہیں ہوتی کہ ان کو ویزے جاری نہ کریں اس لیے کہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کی تجارت لین دن جورپی یونین کے ساتھ ان کی اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ سنکشنز امپوز کر سکتے ہیں وہ ایکشن لے سکتے ہیں بہت اثر و رسوخ ہے انہوں نے بھی ایکشن لینے کے بعد خموشی اختیار کر لیا اب امریکہ نے چلے آواز اٹھائیے آواز نہیں اٹھانی چاہیے فوری طور کے پر ریومر رائٹس جو ان کی کمیٹی ہے اس کو وہاں پہ وزرڈ کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ان کی گورنمنٹ کو فکس کرنا چاہیے جو وہاں پر یہ لوگ ہیں اور وہاں پر امن پیس جو اقوام امتیدہ کی پیس فوج ہے اس کے دستے وہاں پر ڈپلائی ہونے چاہیے جب تک وہاں پر امن قائم نہیں ہو جاتا اور مسلمانوں کے پر مظالم ختم نہیں ہوتے ٹھیک ہے سویل صاحب بہت شکریہ راو صاحب بہت شکریہ اتنا ضرور ہے کہ ٹرمپ صاحب کے امریکہ سے کچھ بری بری خبریں آیا کرتی تھی یہ اٹلیسٹ ایک اچھی خبر ہے کہ معصوموں کے حقوق کے لیے کچھ آواز اٹھائی امریکہ نے اس کو فالو اپ ضرور کرتے رہنا چاہیے ہمارے آج کے سوچ سے اتنا ہی میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا پاک خبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ